یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جنوری دوہزار اکیس کی اکیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں صبح کے آٹھ بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیئے ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے غربت میں کمی اور سماجی تحفظ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں چالیس فیصد لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یاد رہے کہ عمران خان کی دو سال کی حکومت میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور فوج کے بجٹ میں اضافے کے بعد حکومت کے پاس اتنی رقم نہیں بچتی کہ وہ لوگوں کے کلیان پر خرچ کر سکے آل لائن ڈپارٹمنٹ ایمپلائیز اسوسییشن نے دس فروری تک چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں احتجاج میں شدت لانے کا اعلان کر دیا ہے اور ہر منگل کو کلم چھوڑ ہر تال اگلے ہفتے سے شروع کی جا رہی ہے جبکہ چھبیس جنوری کو بھارت کے رپبلک ڈے پر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں وزیر آلہ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے ادھر ڈی سی یعنی ڈپٹی کمیشنر غزر زمیر عباس نے دھمکی دی ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے زلہ غزر میں آئندہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر روڈ بلاک کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کلرکوں نے ڈٹ جانے کے بعد دفتروں کو تالے لگا دیئے اور شہر میں زبردست احتجاجی جلوس نکالا جلوس میں شہری دفع یعنی سیول ڈیفنس محکمہ زکاة اور بجلی کے محکمہ کے ہزاروں ملازمین نے شرکت کی پاکستان نے سعودی عرب سے اپنے سیویلین سفیر راجہ علی اجاز کو واپس بلا کر ان کی جگہ سابق فوجی جرنیل بلال اکبر کو اپنا نیا سفیر نامزد کر دیا ہے سیاسی حلقوں میں اسے عمران خان پر فوج کی بد اعتمادی کا واضح اظہار قرار دیا جا رہا ہے بلوچ رپبلیکن آرمی کے ترجمان بیبگر بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں گزشتہ روز بلوچستان میں کیج زامران کے علاقے عبدوئی میں ہری کور کے مقام پر سرحد پر بار لگانے میں مصروف فوجی اہلکاروں پر سنائپر رائیفل اور آٹومیٹک ویپنز سے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے حملے میں دو ٹیکنیشن انجینئرز اور دو فوجی جہنم وسال کر دیے گئے ہیں وائس آف میسنگ پرسنز آف سندھ کے کنوینر سورٹ لوہار نے کہا ہے کہ کراچی میں پشتون تحفظ مومنٹ کے جلسے میں پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین علی وزیر اور محسن داور کو سندھی اجرک پہنانے پر گدشتہ رات مکیش ساغر کو گرفتار کرنے کے بعد لا پتا کر دیا گیا ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں گورکوپ میں جاری فوجی اپریشن کا دائرہ بلیدہ تک پھیلا دیا گیا ہے امریکہ کے نئے صدر اور ڈیموکرائٹ پارٹی کے لیڈر جو بائیڈن نے آج اپنے اہدے کا حلف اٹھا لیا ان کے ساتھ کامیلا ہیرس نے بھی نائب صدر کا حلف اٹھایا کامیلا ہیرس کا تعلق بھارت کی ریاست کرالہ سے ہے جو بائیڈن نے اٹھارہ ایسے لوگوں کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں شامل کیا ہے جن کا تعلق بھارت سے ہے ان میں نیہا گپتا ویدھو شرما نرینہ ٹنڈن ریما شاہ سونیا اگروال شانتی کلاتھیل ترن گھابرا سمونہ گوہا ویدان پاٹیل وینے ریڈی سمیرہ فضلی ازرہ زیا ونیتہ گپتا گوتم راگون گریما ورما عائشہ شاہ مالا عدیگا ڈاکٹر ویویک مورتھی سبرینہ سنگھ اور بہارت راما موتری شامل ہیں آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے ریڈیو حمالیا کی خبریں برائے راست اپنے ویٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیرو زیرو فور فور سیون فور سیون سکس نائن تھری ون ٹو زیرو تھری پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویٹس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے بولٹن تک لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے